دوتوں آپ سب کا سواگت سواستہ سمندی چرچہ کے اندر آج میں آپ کو گیہوں کا تیل کے فائدے گیہوں کا تیل بڑا جبردست ہوتا ہے لیکن اسے ہر کوئی نہیں بنا سکتا اس کے بنانے کی پرکریاں ایک الگ ہوتی ہے اسے انگریجی کے اندر ویٹ جرم آئل کے نام سے پکارتے ہیں اس کے میں آپ کو فائدے اور کچھ اس کے جو سائی ڈیفیکٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ پہلے آپ دیکھ لیجئے یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کو ویٹ جرم آئل کے نام سے ہی جانا جاتا ہے ویٹ جرم آئل یعنی کی گیہوں کے دانوں کے اندر سے نکلا ہوا تیل یہ گیہوں کے بلکل بیچ میں ہوتا ہے گیہوں کا جو یوں ایک لکیر ہوتی ہے اس کے بیچ کے اندر جو ایک جرہ سا پاٹ ہوتا ہے گیہوں کا اس میں سے نکلتا ہے یہ اور تھوڑا نکلتا ہے اس لئے مہنگا ہے اسے گیہوں کا دل بھی کہا جاتا ہے جہاں سے نکالا جاتا ہے گیہوں کا یہ حصہ اناج کے کپی حصوں کے مقابلے ادھک پوشٹک ہوتا ہے یہ ویٹامین بی شکس پھولک ایسیڈ ویٹامین بی کمپلیکس میگنیشیم پوٹیشیم خوسپورس اور انعاوشک خوسک تتوں سے برپور ہوتا ہے ویٹامین ای کا اس نے سب سے اچھا سوترم آنا جاتا ہے سبجیوں اور اناجوں کی تلنا میں گیہوں کے بیج کے تیل میں ادھک نیوٹریس ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ ہمارے سواستے کے لئے کئی طرح کے فائدے مند ہے اس کا اپیوگ کس لیے کیا جاتا ہے اس اوئل میں بہت ساری اسکین سمندی پریشانیاں جیسے ویٹی لیگو سورائشیس ایگیما اور سن برن سین ہوئے توجہ کے نقصان کو دور کرنے میں یہ مددگار ہے یعنی کہ یہ اس کی ڈیجیز میں ادھک کام آتا ہے اس کو لگانے سے چمڑی اور بالوں کا بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال شیونگ کرنے سے پہلے بے سائل کی طرح بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ بیج کے تیل سے کئی انسوریٹڈ فیٹ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لئے بہت لابدائک ہوتے ہیں یہ ہمارے شریر میں ایچ ڈی ایل یعنی گوڈ کولیشنل کو بڑھاتا ہے اور کارڈیو سکولر سواستے کو بھی صدا آتا ہے اس کے علاوہ یہ بلڈ شگر لیبل کو نینترک کرنے میں مدد کرتا ہے ویٹ جرم اوئل میں پیٹی ایسید خاص طور پر لینولینک ایسید ہوتا ہے جو ایتریسس روسس کو روکنے میں دھمنیوں کو سکت کرنے میں مدد کرتا ہے ویٹ اوئل میں ایتری ایتری ہوتا ہے جو شریر کو ارجہ پردان کرنے کے علاوہ تناہ کو دور کرتا ہے یہ ماس پیشنوں کی اینٹھن اور گھٹیا کے دت کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے عشقین کے لئے گیوں کا تیل وردان کے سمان ہے یہ بے جان توجہ پر جان ڈالنے کے ساتھ توجہ سمندی سبھی پریشانیوں سے نجات دلانے میں کارگر ہے اس کی دو سے تین بوند کو پھر سپیک میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے یوروپی ایک خد سرکسہ پرادی کرن EFSA کے انوشار کہیں استڈی میں پایا گیا ہے کہ بیٹ جرم اوائل کولیسٹل کے استر کو نینتریت کرنے میں ہیلپ کرتا ہے حالانکہ اس بارے میں کافی وعد بیواد ہے کہ یہ سمیہ سے پہلے جھوڑیاں ہائی بلیٹ پریسٹ اور پاچن تنتر کے لئے لابدائک ہے اب یہ کیسے کام کرتا ہے اس اوائل میں اولک ایسید پمیٹک ایسید لینونک ایسید اسٹیرک فیٹی ایسید ہوتے ہیں جو ہمارے سواسطے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان میں سے لینونک ایسید کی ضرورت ہمارے شریر کو سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ شریر سوہم اسے سنگسشت نہیں کر سکتا اسی لئے ایسید ویٹ جرم اوائل کے مادم سے حاصل کیا جانا چاہیے یہ کتنا سورکشت ہے ویٹ جرم اوائل اس کا اپیوگ ویٹ جرم اوائل کے پیسٹ ویسے تو کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہے لیکن اس کا استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اس کا پیچ ٹیسٹ کر لیں اس کے علاوہ ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پرامرس کریں اگر آپ کوئی دوسری دوائی لے رہے ہیں تو بھی ایک بار اپنے ڈوکٹر سے جانس پڑھ سال کریں اس اوائل کے فائدے انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی اینجنگ پرپٹیز اس تیل میں انٹی آکسیڈنٹ انٹی اینجنگ پرپٹیز ہونے کی وجہ سے کینسر کارڈیو ویسکولر ڈیجیز چہرے پر آنے والی جھوڑیاں اور پری میچور اینجنگ سمشہ کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ توجہ اور بالوں سے جڑے ہوئے ڈیمیج کو دوس کر سکتا ہے بیڈ کولیسٹل ہوتا ہے جب تو اس کے سیون سے بیڈ کولیسٹل کم ہوتا ہے شرین میں ٹھیک طرح سے بلڈ سرکولیشن شروع ہو جاتا ہے بلڈ سرکولیشن ٹھیک طرح سے ہونے پر ہارٹ سوس رہتا ہے بلڈ سرکولیشن ٹھیک طرح سے ہونے پر اسکین اور شرکے بال ہیلڈی رہتے ہیں ٹیشو کو ریپیئر کرتا ہے اس اوئل میں ویٹامین بی کی موجودگی ڈیمیج ہوئے ٹیشو کی ریپیئر کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے سیون سے ٹیشو کا ٹیشو کا بکاس بھی ٹھیک طرح سے ہوتا ہے اس اوئل میں موجود مینرل بیٹامین اور نیوٹریشن شریر کی کوشکاؤں تک پہنچ جلدی رہنے میں مدددار ہوتے ہیں بلڈ سگر لیبل رہتا ہے کنٹرول اس ٹیل میں موجود میگنیشیم شریر کے لیے لابکاری ہوتا ہے دراصل میگنیشیم بلڈ سگر لیبل کو بیلنس رہنے میں لابدائک ہوتا ہے اب اس کے جو کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں ویٹ جرم اوئل کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو جن لوگوں کو گلوٹین سے ایلرجی ہے انہیں ویٹ جرم اوئل کے استعمال سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں گلوٹین ہوتا ہے جو لوگ لو کارب ڈائیٹ پر ہیں انہیں بھی اس کا شیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ادھک ماترہ میں کاربو ہائیڈریس ہوتا ہے بیٹ جرم اوئل ٹرائیسی سائیکلوجکل کا اچھا سوٹر ہے جو ایک طرح کا وصہ ہے ریڈے روگ والوں کے لیے اس کے شیون جھان پوروک کرنا چاہیے شریر میں ٹرائیگلی سائیڈس کا اسطر بڑھنے میں انہیں پریسانی ہو سکتی ہے جن کو کولیسٹل رہتا ہے انہیں اس کا پریوک بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ٹرائیپیوٹک ریسٹر سینٹر کے پراکرتک چکتسہ ڈیٹا بیس کے انصار بیٹ جرم اوئل کا استعمال کرتے وقت خوش لوگوں کو سائیڈ ایفیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ریپورٹ کے انصار اگر بیٹ اوئل کو سپلیمنٹ کی طرح لیتے ہیں تو آپ کو شریر اسے اپنا سکتا ہے لیکن اسے بیٹامین ای کے ساتھ لیا جائے تو اس کے کہیں دوسر پرینام ہو سکتے ہیں اس کی ڈوزیج جو ہے ویڈ جرم اوئل کی لینے کی صحیح خوراک ہر کسی کے لئے ویڈ جرم اوئل کی خوراک الگ ہوتی ہے اسے کتنی ماترہ میں لینا چاہیے یہ ہر ویڈکتی کی عمر سواستے انہیں چکت سا کاسکاروں پر نربر کرتا ہے ہر بل سپلیمنٹ ہمیسا سورکشک نہیں ہوتے ہیں اس لئے اس کو لینے سے پہلے ہر بلسٹ یا ڈوکٹر سے پرامرس کریں ہاں تو گیہوں کا تیل اب گیہوں کا تیل کے کتنے گن ہیں لیکن اس کو استعمال جو بھی اب یہ لوکل تو نہیں ملتا ہون لائن مل جاتا ہے تو اس کا استعمال آپ کریں تو ایک تو اپنا کولسٹرل کو بیان میں رکھیں ہاتھ کو بیان میں رکھیں اور آپ اور کچھ دوائی لے رہے ہیں تو آپ کو اس کو لینے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس کرنا ہے کہ میں اس کی وجہ سے یا اس تکلیف کے لیے لینا چاہتا ہوں تو وہ اس کی ماترہ نرداری کر دیں گے دوستوں آج میں نے آپ کو گیہوں کے تیل کے گھنوں کا ویڈیو دیا باقی سائی ڈی پیٹس کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں